اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہومی پیتھک کی جو آج کی دوائی ہے جس کا ذکر کرنا ہے وہ بہت اہم ہے خاص طور پر وہ عورتوں کے لیے بہت مخصوص دوائی ہے اس کا نام ہے پولسٹلہ پولسٹلہ عورتوں کی دوائی کہا جاتا ہے اس کو نقص وامی کا مردوں کی دوائی کہا جاتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پولسٹلہ مردوں کو نہیں دی جا سکتی اور نقص وامی کا عورتوں کو نہیں دی جا سکتی یہ اس لیے کہ کسرت کے ساتھ جو استعمال ہوتی ہے یہ عورتوں کو استعمال ہوتی ہے اور نقص مومی کا کثرت کے ساتھ جو استعمال ہوتی ہے وہ مردوں کی دعائی ہے اس کا مجاز بڑا عجیب ہے نہیت نرم مجاز ہوتا ہے اس کا سکتی چٹچڑا گصہ جوش نہیں ہوتا اور بلکہ بات بات پر مریضہ جو ہے وہ رو بھی دیتی ہے لیکن کبھی ہنس پڑتی ہے کبھی رو دیتی ہے یہ اس میں اس کی علامات میں سے ہے کہ مرد کی علامات بدلتی رہتی ہے کبھی خوش اور کبھی رونا شروع کر دیتی ہے تھوڑی دیر کے بعد راضی خوشی ہو جاتی ہے اس میں پیاس نہیں ہوتی ہے دردوں کے ساتھ سردی لگتی ہے اس کے بابجود وہ کھلی ہوا پسند کرتی ہے پرسلہ کی مریضہ کو گرمی سے یا اندر کمرے سے تکلیف ہوتی ہے وہ باہر رہنا زیادہ پسند کرتی ہے مریضہ مٹاپے کی طرف عموماً مریضہ مٹاپے کی طرف مائل ہوتی ہے اور یہ نوجوان لٹکیوں کی یہ بڑی خاص دعا ہے بعض نوجوان لٹکیاں جب پہلی مہواری آتی ہے تو ان کو پتہ نہیں ہوتا نہا لیتی ہیں ہاتھ پاؤں گلے کر لیتی ہیں تو ان کو وہ جو تکلیف ہو جاتی ہے مہواری کی یہ پرسلہ اس کو دور کرتی ہے اور اس کے ساتھ مریضہ کھلی ہوا کو بہت پسند کرے گی موہ کا ذیکہ اس کا صبح کے وقت خراب ہوگا جسم سے رتوبات خاص طور پر اگر کان سے کان سے پی پاتی ہے تو یہ دعائی بہت کارامت چیز ہے اگر درد ہے ساتھ بیلہ دونہ ملا دیں اگر بہت زیادہ درد ہے تو اس کے ساتھ کیمو ملا یا بیلہ دونہ یہ پرسلہ کے ساتھ باری باری دے سکتے ہیں اس کی معاون جو ہے وہ سلیشیا ہے پیپ کے معاملے میں اگر کان سے پی پاتی ہے تو سلیشیا اس کی مددگار ہے جو اگر اندر زخم بھی ہے تو اس کو ٹھیک کر دے گی پیپ بند ہو جائے گی سلیشیا اور پرسلہ آپ باری باری اس کو دے سکتے ہیں پھر نہانے سے یا پاؤں کے بھیگنے سے حیض کی خرابی ہونا حیض کا دب جانا تو اس کے لیے خاص طور پر بلوگت میں عورتوں کو میں نے بتایا ہے پھر دران حمل عورتوں کے عوارزات کیا ہوتے ہیں آستہ آستہ چلنے سے تکلیب میں افاقہ ہوتا ہے خسرہ اور اس کے بد اثرات اس کے لیے بھی یہ مفید ہے لیٹنے بار 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 پشاب کی حاصل تو ہوتی ہے بدن کا پسینہ ایک طرف آتا ہے ایک طرف نہیں آتا یہ بھی اس کی علامت ہے سوزا کی مادوں کو یہ خسیوں میں منتقل اگر ہو جائے تو پھر اس کا علاج بھی پلسلہ ہے تو یہاں پلسلہ کی علامات ہوں اور وہ کام نہ کرے تو پھر اس کی دوائی سلیشیا بھی ہے اور اس کی دوائی کالی سلف بھی ہے تو وہ آپ پھر بدل سکتے ہیں اس کی بجائے کالی سلف دے دیں یا سلیشیا دیں اس کے علاوہ پلسلہ کے میں آپ کو ایک دو تجربے بتاتا ہوں شروع میں جب ہم جرم نہیں آئے تو ایک دفعہ ایک جگہ مہمان گئے تو ان لوگوں کو ایک دوست اس میں بیٹھے تھے ان کو پتہ لگا کہ میں ہمیں پیتہ کرتا ہوں تو وہ مجھے باہر لے آئے باہر لے کر گاڑی میں بٹھایا اور بیس کلومیٹر دور جا کر ایک گراؤنڈ میں گاڑی کھڑی کر دی میں نے کہا مجھے آپ اتنی دور کہاں لے آئے ہو اس نے کہا جی بات یہ ہے بیس سال سے میری شادی ہو گئی ہے کوئی بچہ نہیں ہو رہا دنیا کا علاج کرا کے تھاکے ہوں میں نے کہا کس کو بیماری ہے ان نے کہا کوئی بھی نہیں ہم دونوں ٹھیک ہیں تو میں نے اس کو پھر کہا کہ میں آپ کو دو دوائیں لکھ دیتا ہوں وہ آپ خرید کر استعمال کریں تو میں نے اس کو بتایا کہ پلسٹرلا تھرٹی لے لیں یہ صبح دپیر شام بی بی کو کھلانے شروع کرتے ہیں اور اشوکہ مدر ٹینچر لے لیں یہ دس کترے دس تو پندرہ کترے پانی میں ڈال کر صبح شام اپنی بھائی کو دیں ابھی مہنہ نہیں گزرا تھا اس کا فون آیا مجھے کیونکہ دو تین سو کلومیٹر دور ہم رہتے تھے کہنے لگے جی توڑی دوائی کام کر گئی ہے میں کی ہویا کہنے دے اس دفعہ میری بیوی نے مہاباری نہیں آئی میں کہا ڈاکٹرنو چیک کر آؤ ایس طرح کس طرح کہہ سکنے ہیں کوئی نقصوی ہو سردہ کہنے ٹھیک ہے وہ ڈاکٹر کے پاس گئے ڈاکٹر نے کہا جی پوزیٹیو ہے اس کو بچہ ہونے والا ہے تو یہ ہے پرسلہ کا موزہ اور اشوکہ کا موزہ لیکن ایسی صورت میں ہے کہیں گلتی نہ کھا جانا پہلے بیماری کا علاج ہونا چاہیے اگر مرد بیمار ہے تو مرد کا علاج ہو اگر عورت بیمار ہے تو عورت کا علاج ہو اگر دونوں بیمار ہیں تو دونوں کا علاج ہو ورنہ یہ دوائی آپ کو فیدہ نہیں کرے گی آپ ماجوس ہوں گے اور مجھے کوسیں گے لیکن پہلے علاج ضروری ہے اس کے بعد ایسی حالت میں جب کوئی معمولی اندر رکاوٹ ہو تو حمل نہ ٹھہرتا ہو تو یہ اس کے لیے یہ دوائی جو میں نے اس کا آپ کو بتایا ہے اشوکہ اور پرسلہ کا یہ کامیاب ہے پرسلہ مردوں کے بھی کام آتی ہے وہ مرد جو مرگن گزا کے کھانے کے شکین ہیں مرگن گزا کھا لیتے ہیں اور بہت کھا لیتے ہیں پھر ان کو عجیب و غریب ڈکار آتے ہونے شروع ہوئیتے ہیں گیس پیدا ہوتی ہے اس وقت یہ پرسلہ جو ہے یہ مردوں کی ساری بیماری دور کر دے گی دو سو میں یا تیس میں ایک خوراک لینے آپ کا نظام حضم وہ پرسلہ اپنی جیب میں رکھیں جب ضرورت پڑے دو کترے موہ میں ڈال لیے کسی حکیم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تو اپنا خیار رکھئے اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستہ خوش ہوتا خوش خوش رکھے اور صحت ماند رکھے ماہ رمضان ہے دعاوں میں یاد رکھیں اور ان ویڈیو کو آگے پچھائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں یہ آپ کی نوازش ہوگی ہم آپ سے بہت خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی